اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح ڈیویر شیڈلنگا پارٹ ٹو ہوگا اور اس میں تھوڑی سی آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ لیکیج پوٹینشل کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے بات جو کلاوڈ بنتا ہے اس کے سائز کو ہم کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں اور ڈسکرائب کر سکتے ہیں سو فلسے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ لیکیج پوٹینشل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو ڈیویر شیلنگ کا جو ایج ہوتا ہے اس کے کلاوڈ کے اوپر تو اس نے تھرمال انرجی ہوتی ہے وہ پوٹینشل انرجی کے ایکوال ہو جاتی ہے جتنی مقدار میں وہاں پر جو آئینز ہیں ہی لیکٹرونز ہیں جو موو کر رہے ہیں ان کے موو کرنے کی ویسے تھرمال انرجی پیدا ہوتی ہے ان کے پوٹینشل انرجی کے جو چینج آ رہی ہوتی ہے انٹی پوزیشن کے ایکوال ہوتی ہے اور جو تھرمال انرجی ہمارے پاس جو ایکوال ہوتی ہے یہ کے بی ٹی جو ایکوال ہوتی ہے اور پوٹینشل انرجی ایکوال ہوتی ہے یہ ای فائق ایکوال ہوتی ہے یہاں میں ہم پتا ہے جو کے بی ٹی ہے یہ شو کر رہے ہیں بولٹس میں کونسٹنٹ کو اور اسٹی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ٹین ریسٹ پاور مائنس ٹونٹی تھری تک ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم فائی نہیں کر لیں گے فائی ہمارے پاس لیکل پوٹینشل ہوگا جو کسی بھی ڈی بیڈ شنڈی کے جو کلاوڈ ہے اس کے ایج پر رونما ہوگا جو فائی ہوگا یہاں پر یہ لیکل پوٹینشل ہے اور یہ ایکوال ہوگا کبی ٹی اور ایکوال ہو جائے گا تو یہ یہاں سے ایم سکول کے لیے آسکتا ہے کہ لیکل پوٹینشل کیا ہوتی ہے ڈی بیڈ شنڈی کے اندر تو آپ یہ ہمارے پاس آتا ہے سائز آف کلاوڈ اب جو ایج پی جو ہمارے پاس کلاوڈ بن رہا ہے اس کے سائز کو ہم کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کے ایکوال کسٹن بن سکتا ہے پیپر میں How the electrostatic potential decay inside the debate sphere تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ طرح کی چارج جنسٹریز ہوتی ہیں پلازمہ کے اندر اور وہ ڈیپینڈ کرتی ہے نیٹ چارج جنسٹری ری اوپر تو ہمارے پاس جو یہاں پہ ہم نیٹ چارج جنسٹری کو ہم رو سی سے دینوڈ کریں گے اور نیٹ ہے اس طرح سے ہم یہاں پہ سمیشن لگائیں گے ٹھیک ہے جے جو ہے یہاں پہ یہ شو کر رہا ہے ای کو ای کے ایکوال جو الیٹرونز ہوگا اور جے اگر آئی ہوگا تو وہ آئینس کری ہوگا یہاں سے آگے سٹپے ہم جے کو ایک دفعہ ای پوٹ کریں گے اور ایک دفعہ ہم اس کو آئی پوٹ کر کے اپنے زید نکالیں گے ٹھیک ہے کیوں جو ہے یہ چارج کو ڈینوڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب نیسٹ ہم نے اسی کو لے کے چلنا ہے کہ الیٹرونز اور آئینس کے لئے ہم پلازما کو کس طرح اسکلین کر سکتے ہیں اب جب میں نے فرس ٹائم جو ہے اسٹو پہلے ای پوٹ کی ہے یہاں پر یہاں پر اس ٹیپ میں ہم نے ای کو لیا ہے ٹھیک ہے اگلے ٹیپ میں ہم نے آئی کو لیا ہوا ہے تو پیچھلے ٹیپ میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر ہمارے پاس یہ تھا تو وہاں پہ ہم نے ای پوٹ کیا اور یہ ایلٹرونز ہیں اس وقت ہم یہاں پہ نیگٹیو لیں گے آئینس کیوں پر ہم طرح ہم پوزٹیو کنسٹیل کرتے ہیں اس وقت ہم نے اس کو پوزٹیو لے لیا ٹھیک ہے اور آگل اس ٹیپ میں ہم نے ای ٹو ہم نے کھومو نکالا اور ہمارے پاس پیچھے بچا این آئی اور منس این ای اب یہ جو ہمارے پاس آئی ہے یہ ہمارے پاس آئی ہے یہ ایک ہمارے پاس آئی ہے لائک کریں اور سبسکرائب کریں تھنکیو